بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشد سخی لالشاباز کے لندر کی مزار کے بلکل ہی ساتھ یہاں پر کافی ہے کچہری کافی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر جو مرشد سخی لالشاباز کے لندر کی درگاہ کے بلکل قریب ترین درخت ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر کافی میں آئے ہیں یہ کافی کا اندرونی منظر ہے بہت زیادہ سادات کی مزاریں یہاں پر قبر مبارک قبریں ہیں اور یہاں پر ایک سب سے پہلے جو قریبی قریبی درگاہ کے پاس جو ہے وہ درخت ہے جنگل جلیبی کا یہ درخت سب سے قریبی یہ ہے لیکن ٹینیا جو چھو رہی ہے مرشد سخی لالشاباز کلندر کے روزے کو وہ ہے بڑھ کا درخت وہ بھی ہے لیکن سب سے قریب یہ درخت ہے جنگل جلیبی یہ میٹھا سا پھل ہوتا ہے ایک جلیبی کی طرح لوگ کھاتے بھی ہیں ایک روی نمونے ایک میٹھا سا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر اس کی تنہ ہے اور یہاں پر نیچے جڑ ہے یہ فرش لگا دیا گیا ہے فرش ہے یہاں پر مزاریں ہیں سادات کی لکیاری سادات کی سید علی ڈنو شاہ کی کافی ہے یہ سب سے نزدیک کی یہ شاید ہمارے کلندری بھائیوں کو پتا نہیں ہے لیکن یہ درخت ہے جنگل جلیبی کا جو سب سے زیادہ قریب ہے مرشد سخی لال شباز کلندر کے روزے کے اور مغرب اور شمال میں یہ ان کی ٹہنیاں مرشد کے روزے کو چھو رہی ہے یہ آپ دیکھیں ان کی ٹہنیاں لگ رہی ہیں بلکل ملی ہوئی ہیں روزے کے قریب ہی سب سے قریبی کافی بھی کچہری کافی ہے اس کے بعد اگر بات کریں گے دوسرا درخت وہ بھی دکھاتے ہیں دوسرا درخت ہے بوہڑ کا درخت یا جسے بڑھ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کا تناوی میں دکھاتا ہوں یہ سیدھا چل رہے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بلکل تنگلی ہے یہ سیڑھی ہے سیڑھی کے ساتھی یہ بوہڑ کا درخت ہے یہ درخت ہے یہ روزہ شنشاہ کلندر کا بہت خوصورت منظر ہے شاید کسی نے دیکھا ہوگا لیکن یہ یہاں پر یہ پتہ ہے بڑھ کا یہ ہم اس کو ایسے توڑیں گے یہ دیکھیں اس کا دودھ بھی نکل رہا ہے یہ دیکھیں دودھ نکل رہا ہے یہ دودھ ہے اس کا یہ دودھ ہے یہ پتہ ہم نے توڑ لیا ہے یہ دیکھیں تو یہ بوہڑ کا درخت ہے جسے بڑھ بھی کہتے ہیں سندھی لوکل زبان میں اور یہ بڑا حکمت کے حساب سے بڑا قیمتی درخت ہے اور اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو سامنے بید مشکہ بھی درخت ہے وہ بھی اسی کچہری کافی کا ہی درخت ہے یہ تین چار درخت ہیں یہاں پر جو مرشد سخی لالشاباز کلندر کی مزار کے بلکل قریب ترین یہ درخت ہے اسے یہ جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں بید مشکی یہ گیٹ کے ساتھ ہی ہے یہ کافی کہاں پر ہیں یہ بودلے سرکارواری گلی ہے یہ بید مشکی درخت ہے بڑا درخت ہے کدیم کافی کئی دہائیوں سے یہاں پر موجود ہے اور یہ کافی ہے کچہری کافی کچہری کافی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں شنشاہ کلندر کا روزہ دیکھیں یہ دونوں درخت ہم نے دکھا دیا ہیں یہ درخت ہے یہ بھی ہم نے دکھا دیا ہے اور بیری کا درخت اندر ہے وہ بھی دکھاتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ گیٹ پر آ چکے ہیں تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ مرشد سخی لال شہباز کلندر کے جنہی جو گولڈن گیٹ ہے وہاں سے جو سیدھا راستہ آتا ہے یہ گلی سیدھی سیدھی بودلے سرکار کی طرف جا رہی ہے تو یہ گلی لے کر مرشد کی دربار سے بودلے سرکار کی دربار تک یہ گلی جاتی ہے اور یہاں پر ہی یہ کھمبہ بجلی کا یہ گیٹ ہوگا درخت کے ساتھ ہی اندر یہ کافی ہے کچہری کافی کدیمی کافی ہے اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اندر چلے آپ کو ایک بیری کا درخت یہاں پر وہ بھی کدیمی ہے جو مرشد سخی لال شہباز کلندر کی مزار کے ساتھ ہی ہے یہ لکیاری سادات کا قبرستان ہے جسے کچہری کافی کہتے ہیں اور کدیم کافیوں میں سے ایک ہے اگر کہیں کہ سب سے پہلے جو مرشد سخی لال شہباز کلندر یہاں پر آئے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں مرشد کی کچہری کجہری یعنی بیٹھک جس میں آ کر دوست بیٹھا کرتے اور گفتگو ہوا کرتی تھی تو یہ کچہری اسی لئے کافی کہا جاتا تھا یہاں پر بیری کا درخت ہے یہ دیکھیں سامنے بیری کا درخت ہے اور مرشد سخی لال شہباز کلندر کے مزار کے مغرب میں ہی یہ بیری کا درخت ہے چار درخت ہیں کچہری کافی کے اندر ایک بیری کا درخت ہے یہ دیکھیں فاصلہ کتنا ہے جو درخت ہیں چار درخت ہیں ایک بیری کا درخت ہے جنگل جلیبی ہے بڑھ کا درخت ہے جسے بوہر کہتے ہیں اور بیت مشک مرشد سخی لال شباز کلندر کی کیونکہ یہ جنگل جلیبی ہے یہ درخت بلکل نیچے ہے اس کا قد وغیرہ زیادہ نہیں ہے اور تنے بھی پتے بھی بلکل باریک ہے دور سے نظر نہیں آتے لیکن دور سے اگر دیکھیں گے تو یہ بوہڑ اور بیدمش کا جو درخت ہے وہ ظاہر نظر آتے ہیں اور کیونکہ بیری تو اندر ہے بیری بھی نظر نہیں آتی لیکن یہ اندر جا کے راز کی باتیں اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی مرشد کی دربار میں سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے اللہ فامین